اردو ٹیولپ کے معزز ناظرین اسلام علیکم چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیئے گئے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں ناظرین بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ پتھر تقدیر بدل دیتے ہیں اگر کسی انسان کے پاس کوئی خاص پتھر ہو تو اس پر پیسوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے یعنی وہ چند دنوں میں امیر بن جاتا ہے ناظرین ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا اس بات میں ذرا برابر بھی حقیقت نہیں یہ میز لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں اگر ایسی باتوں میں سچائی ہوتی تو اس وقت دنیا کا تقریبا ہر تیسرا انسان امیر ہوتا البتہ پتھروں کی تاثیر ضرور ہوتی ہے ہر پتھر الگ الگ تاثیر رکھتا ہے ہر پتھر کی تاثیر کا انسان کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے ناظرین پتھر کتنی قسم کے ہوتے ہیں ہر پتھر کیسی تاثیر رکھتا ہے اور کس انسان کے لیے کون سا پتھر اس کی شخصیت کے لحاظ سے بہتر ہوگا اور تاریخ پیدائش اور برش کے لحاظ سے آپ کے لیے بہترین شریک حیات کون سی ہوگی اس موضوع پر ہم بہت جلد ایک اور ویڈیو بنا کر تفصیل سے بات کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو صرف تاریخ پیدائش کے حوالے سے چند موافق پتھروں کے بارے میں بتائیں گے اگر کوئی شخص جنوری کے مہینے میں پیدا ہوا ہے یعنی کہ 23 دسمبر سے 20 جنوری کے درمیان اس کی تاریخ پیدائش ہے تو اس شخص کا سیارہ زہل ہوگا اور اس کا برج جدی ہوگا جسے انگلیش میں کیپری کون کہتے ہیں اور تاریخ پیدائش کے لحاظ سے اس شخص کے موافق پتھر دو ہوں گے یعنی سفید سلیمانی اور یاکود اگر کوئی شخص 21 جنوری سے 19 فروری کے درمیان پیدا ہوا ہے تو اس کی تاریخ پیدائش کے لحاظ سے اس شخص کا سیارہ یورینیس ہوگا اور اس کا برج دلو ہوگا جسے انگلیش میں ایک کیوریس بھی کہتے ہیں اور تاریخ پیدائش کے لحاظ سے اس شخص کے موافق پتھر تین ہوں گے یعنی نیلم، حدید اور عقیق سیاہ اگر کوئی شخص 20 فروری سے 20 مارچ کے درمیان پیدا ہوا ہے تو اس کی تاریخ پیدائش کے لحاظ سے اس شخص کا سیارہ مشتری ہوگا اور اس کا برج ہوت ہوگا جسے انگلیش میں پائیسز بھی کہتے ہیں اور تاریخ پیدائش کے لحاظ سے اس شخص کے موافق پتھر دو ہوں گے یعنی یاکود اور زمرد اگر کوئی شخص 21 مارچ سے 20 اپریل کے درمیان پیدا ہوا ہے تو اس کی تاریخ پیدائش کے لحاظ سے اس شخص کا سیارہ مریخ ہوگا اور اس کا برج حمل ہوگا جسے انگلیس میں ایریس بھی کہتے ہیں اور تاریخ پیدائش کے لحاظ سے اس شخص کے موافق پتھر پانچ ہوں گے یعنی مرجان، یاکود، اپل، اکیق اور یمنی اگر کوئی شخص 21 اپریل سے 21 مئی کے درمیان پیدا ہوا ہے اس کی تاریخ پیدائش کے لحاظ سے اس کا سیارہ زہرہ ہوگا اور اس کا برج سور ہوگا جسے انگلیس میں ٹورس بھی کہتے ہیں اور تاریخ پیدائش کے لحاظ سے اس شخص کے موافق پتھر تین ہوں گے یعنی علماس، نیلم اور فیروزہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اہگاہ کریں آپ کا بہت شکریہ